بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل آغاز میں جو خبر ہے وہ سب سے پہلے جسٹس تارک جہنگیری صاحب کے متعلق ہے اور چونکہ جسٹس تارک جہنگیری صاحب کی ڈگری اور انرولمنٹ جو ہے وہ منسوخ کی گئی یا کروائی گئی یہ بھی ایک حقیقت ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ کراچی یونیورسٹی سے ان کو سبق سکھایا جا رہا ہے ان کو کہا گیا تھا کہ یہ جو ٹرائبینلز والا معاملہ ہے جس میں خاص کر مصطفی نون کا ہے حد حولہ رکھیں اور ڈگری کی دھمکی دی گئی تھی لیکن وہ ڈٹے رہے لیکن اب ڈگری والی دھمکی اگلوں نے نکال لی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اب عدالت کی چھوٹیاں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور ججز واپس آنا شروع ہو گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ تو مکمل طور پر واپس آ چکی ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ ابھی پوری واپس نہیں آئی لیکن اب خبر اس وقت یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام سات ججز جو ہیں وہ آ گئے ہیں اور ان کی جو عدالت ہے وہ لگ گئی ہے اور خاص کر جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب جو ہیں ان کے خلاف جالی میڈیا کی جو مہم ہے وہ چلائی گئی تھی اور اس کے اوپر پہلے بھی سمات ہوئی تھی تو عدالت نے انیس ستمبر کو اس کیس کو سمات کے لیے مقرر کر دیا ہے اور چیف جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں سات رکنی فل بینچ ہوگا چونکہ آٹھ ججز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے اس میں صرف یہ معاملہ جسس تارک جانگیری صاحب کا ہے تو تارک جانگیری صاحب تو اس میں خود نہیں بیٹھ سکتے باقی تمام کے جو تمام ججز ہیں وہ اس کے اندر ضرور بیٹھیں گے اچھا اس میں ایک بہت دلچسپ معاملہ ہے جس معاملے کی بنیاد کی اوپر تارک جانگیری صاحب کو سزا دی جا رہی ہے وہ انتخابی دھاندلی کا کیس ہے اور 29 جولائی کو جس آمیر فاروق صاحب نے ایک فیصلہ محفوظ کیا تھا جس میں تارک محمود جانگیری صاحب والا جو ٹرائبنل تبدیل کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف اور اس وقت آمیر فاروق صاحب نے فرمایا تھا یہ فیصلہ محفوظ نہیں ہے بلکہ ویٹ فور آرڈر ہے اور میں کوسس کروں گا کہ ایک دو دن میں فیصلہ سنا دوں اب اندازہ کیجئے کہ تارک محمود جانگیری صاحب کو بھی جس آمیر فاروق صاحب نے اس ٹرائبنل میں کام کرنے سے روکا ہوا ہے اور تارک محمود جانگیری صاحب جو ہیں وہ ایک مہینے کی چھوٹیاں مکمل کرنے کے بعد 9 ستمبر سے عدالت کو جوائن کر لیں گے لیکن جسس آمیر فاروق صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تک اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا جو انہوں نے ایک دو دن میں سنانا تھا تو جسس آمیر فاروق صاحب کے ہوتے ہوئے ستے خیرہ ہے نظام کو دو لوگ ہیں اس میں قاضی عیسیٰ صاحب اور سامباد ہائی کورٹ میں جس سامیر فاروق صاحب یہ دونوں حضرات کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ سسٹم کو کوئی پریشانی ہے اب 19 ستمبر کو جو کیس لگے گا فل کورٹ کی سربراہی میں عدالت نے موسم گرمہ کی چھوٹیوں سے پہلے ایک سماعت کی تھی اور اس سماعت کے اندر غریدہ فاروقی کو حسن ایوب کو اور امار سولنگی کو ایف آئی اے کے ذریعے نوٹرسز جاری کیے گئے تھے اور عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو پی ٹی اے کو اور پیمرا کو نوٹرسز جاری کر کے ریپورٹ طلب کر رکھی ہیں اور اس سقت جو فل کورٹ معاملے کے اندر عدالت نے کہا تھا کہ یہ انسٹیوشنل ریسپونس ہے اور نہایت اہمیت کا حامل ہے اور یہ کہا گیا تھا کہ چھوٹیوں کے فوراں بعد جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرد کیا جائے لیکن ما شاء اللہ سے ریجسٹار صاحب نے کیس چھوٹیوں کے پہلے ہفتے کی بجائے دوسرے ہفتے میں سماعت کے لیے مقرد کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو انسٹیوشنل ریمارکس انسٹیوشنل ریسپونس ہے یہ باتوں کی حد تکی ہے یا آپ عملی طور پر بھی کچھ کرتے ہیں کیونکہ اب ریسپونس سے زیادہ وہ جد صاحب کی چھوٹی کروانے تک معاملہ لے گئے ہیں اور اگر تو آپ بیٹھے رہے تو پھر وہ یہ سب کچھ کریں گے اور سچی بات تو یہ ہے کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے اس چیز کا غالب امکان ہے کہ جج صاحبان کی چھوٹی ہو سکتی ہے اب یہ الگ بات ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ قاضی صاحب کی بہت تعریفیں کر رہی ہیں رانہ سناولہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب بہت ہی باوصول آدمی ہیں انہوں نے ان کی ایکسٹینشن کا کٹا کھولا ہے اور کہا ہے کہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے وزیر قانون اور اٹرنی جنرل سے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا ہاں اگر سب کی عمر بڑھا دی جائے تو پھر ٹھیک ہے یعنی کان کو ادھر سے نہ پکڑیں کان کو ادھر سے پکڑیں اور اب انہوں نے پوری بات بتا دی ہے قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن لوں گا لیکن اس طرح سے لوں گا سب کی عمر بڑھا دیں یہ تو پھر نجم سیٹھی کی وہ خبر درست ثابت ہو گئی جس میں انہوں نے کہا کہا کہ چیف جسس نے حکومت کو کہا ہے کہ مجھے اگر اپنی ایکسٹینشن دینی ہے تو ایکسٹینشن یوں دیں کہ یوں لگے جیسے سب کو دی گئی ہے قاضی صاحب کو نہیں دی گئی لیکن یہ جو ریٹائرمنٹ کی مدد بڑھائی جا رہی ہے یہ بنیادی طور پر سب کو پتا ہے کہ قاضی صاحب کو ریٹین کرنے کے لیے قاضی صاحب کو رکھنے کے لیے کی جا رہی ہے اور رانہ سناولہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئینی نمبر نہیں ہے اور اگر آئینی نمبر پورے ہوں تو ترمیم ہو سکتی ہے یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے لیکن مشترکہ اجلاس میں یہ ترمیم نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے آپ قاضی صاحب کو تاہیات وہ کر دیں اور ضرور کریں شاید آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اگر اتنا کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کچھ نہیں کر پائے تو پھر حضور آپ کے بس کی بات نہیں ہے اب شہباز صریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس میں کیا تماشا لگاتے ہیں ایک اور حیران کن اور عجیب بات ہے اڈیالا جیل کے جو سابق ڈیپٹی سپرڈنٹ ہیں اکرم وہ بچارے اغواہ ہو گئے یا لا پتہ ہو گئے اور حکومتیں بتاتی ہیں پولس بتاتی عدالتوں کو ہمیں ان کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے آپ اندازہ اس بات سے کیجئے کہ چودہ اگس کو وہ لا پتہ ہوئے پہلے ان کا گھر خالی کرانے کے لیے نوٹس دیا گیا باوجود اس کے کہ ان کی بیوی امید سے ہیں اور ان کی بچے ہیں گھر میں تو اس کے بعد کسی کا جب قلیجہ تھنڈا نہیں ہوا تو اب ان کو باقاعدہ نہ صرف ایک پرانی انکواری میں نوکری سے برخواست کرنے اور بھاری جرمانے کے سفارش کی گئی ہے اب وہ جب لا پتہ ہوئے ہیں تو ان کو ایک شوکوز جاری کر کے سات دن کے اندر اندر جواب طلب کیا گیا ہے یعنی اس دوران سات دنوں کے اندر وہ جواب کیسے جمع کرائیں گے جو ایک بندہ لا پتہ ہے تو آپ کو برخواست کرنے کا موقع مل جائے گا اور یہ کوئی نئی انکواری نہیں ہے یہ ایک پرانی انکواری ہے جس میں آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں آپ کی اس طرح سے مرضی منشاہ پوری ہوتی ہے یا شاید ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہیں تو پنجاب حکومت کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ کام کیا ہوگا اور نوکری سے برخواست کر رہے ہوں گے تو چلیں اس بہانے اگر وہ گھر آ جاتے ہیں اور ان کی وکیل جو ہیں وہ کہہ رہی تھی ایمان مزاری کہ گورنمنٹ اب پنجاب has no basic human decency even میرا خیال ہے کہ مریم نواز کی حکومت ہے اور اب ان کے خلاف یہ کہا جائے کہ وہ decency تو میرا نہیں خیال کہ وہ غصہ کریں گی بہت زیادہ اور کہیں گے جی میڈیا والے میرے بارے میں یہ کہتے ہیں پہلے آپ نے گھر خالی کروایا اب اس کو نوکری سے بس اس کو بازیاب کر کے اس کے گھر نہیں لے کے آنا اس کے بچوں کا اس کی بیوی کا وہ مسئلہ حال ہو جائے ہاں ان کو یہ سبق سکھانے ایک خبر اڈیالہ سے ہے جناب جہاں پہ عمران خان اور بوشا بیوی کا جو نیا نیاب توشا خانہ کیس ہے وہاں پہ زمانت کی درخواست کی اوپر سمات پہ جو نیاب کے پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے توشا خانہ کا جو پرانا ریفرنس ہے اس کا جوڈیشل ریکارڈ طلب کرنے کی درخواست دی عدالت نے فریقین کے درائل سنے جس کے بعد نیاب کا ریکارڈ طلب کرنے کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے جس کے بعد عدالت عمران خان اور بوشا بیوی کی توشا خانہ کے اس نئے ریفرنس میں جو زمانت بادست گرفتاری ہے اس کی درخواستوں پر اب جو سمات ہے وہ چھ ستمبر کو کرے گی بلکل ٹھیک ہے کریں اور ان کا یہ بنتا بھی ہے اور ان کی رہائی بھی ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے وہ رہائی کیوں ہوں گی سسٹم کے حوالے سے دوسرا پنجاب میں لاہور سے ان کے جو صدر ہے امتیاز شیخ ان کو گرفتار کیا گیا پھر وہ غائب ہو گئے پتہ چلا تھانوں میں پتہ نہیں چلا تو پتہ چلا کہ ان کی اہلیہ کا ان کا رابطہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا ہے یا کروا دیا گیا ہے تو اب شیخ امتیاز جو ہیں وہ اس وقت منظریام سے غائب ہیں اور پانچ ستمبر کو پنجاب اسمبلی نے اجلاس ہونا ہے تو آج جو اپوزیشن لیٹر پنجاب اسمبلی ہے ملک احمد خان بھچر شاہب اور جو ڈپٹی اپوزیشن لیٹر مہین کوریشی ان دونوں کی جانب سے سپیکر پنجاب اسمبلی کو ایک درخواست جمع کرائی گئی ہے اور اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ شیخ امتیاز کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کریں اور وہ جاری کر کے تاکہ وہ اگلے اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کر سکیں اب وہ جاری کرتے ہیں کہ نہیں جاری کرتے یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہوگا لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ حمزہ شہباز شریف کی جب گرفتار ہوتے تھے تو ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوتے تھے صرف پروڈکشن آرڈر نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ وہ وہاں پہ فیملی کے ساتھ بھی یونائٹ کرنے کا موقع بھی دیا جاتا تھا تو ہوپفلی اب بھی اسی گریس کا مظاہرہ کریں گے اپنا بہت سارا خیال لکھے گا خدا حافظ